احزان قلبی لا تزل حتی اُبشر بِالقل ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول کریم نے مجھے ارشاد فرمایا اے ابو ذر تُو جہاں بھی ہو رب سے ڈرتے رہنا اور جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کرنا وہ نیکی گناہ کو مٹا ڈالے گی اور لوگوں کے ساتھ حسنِ اخلاق سے پیش آنا تو کس قدر تعقید فرمائی اور بار بار ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا آپ لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے رویے تلخ ہو گئے ہیں آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو آپ رشتہ داریوں میں دیکھ لیجئے ہمسائیگیوں میں دیکھ لیجئے حتیٰ کہ ہمیں ممبرو محراب سے بھی نفرتوں کے سبق ملتے ہیں اور میں پچھلے دن کسی نے مجھے دو شارٹ کلپس بھیجے ہیں یقین جانیے گا کہ میں آپ کو سنا نہیں سکتا اس میں جتنی غلیز اور گندی زبان استعمال کی گئی ہے تو جب مشایخ کے حجرے اور علماء کے ممبرو محراب رشتہ داریاں گلی محلے اور ہمسائیگیاں دوستوں کی نجی مجالس اور محافل رویوں کی تلخی سے بدبودار اور متعفن ہو جائیں تو نرم اور لطیف طبیعتوں کے حامل لوگ پھر کنارہ کشی کا سوچنے لگ جاتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ خیر کی اور اچھائی کی نیت سے لوگوں کے اندر گھل مل کے رہے تاکہ اگر یہ رویوں کی تلخی سے ماحول کو مسموم کر رہے ہیں زہرالوت کر رہے ہیں تو میں پیار کے گلاب بھی لے کے آؤں کچھ تو تلخی کم ہوگی میں شہد لے کر کے آؤں لفظوں کے تاکہ کچھ تو مٹھاس پیدا ہو تو آئیے اس پر حضور کا فرمان سنیے وہ مسلمان جو لوگوں کے اندر مل جل کے رہتا ہے اور ان کے رویوں کی تلخیاں ماسوس کرتا ہے اور اس پر سبر کرتا ہے وہ معاشرت چھوڑ کے بھاگ نہیں جاتا وہ ان کی عذیتوں کو ان کی جانب سے آنے والی تکلیفوں کو گوارہ کرتا ہے وہ اس مومن سے بہتر ہے جو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا اور کنارہ کش ہو جاتا ہے کہ یہ زہر آلود ماحول میرے موافق نہیں ہے تو وہ ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے اور مخالطت نہیں کرتا تو فرمایا اس سے وہ بہتر ہے جو معاشرے کے اندر رہ کے تکلیفیں گوارہ کر لیتا ہے لیکن اپنے پیار کی خوشبو سے ماحول کو موتر کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے چونکہ اگر سارے لوگ الگ ہو جائیں کہ یہاں تو پگڑیاں اچھلتی ہیں عزتیں اچھالی جاتی ہیں یہ عذیتوں اور تکلیفوں کا ماحول ہے زبانیں زہر اگلتی ہیں چنگاریں نکلتے ہیں لوگوں کے موہوں سے تو پھر میں کنارہ کش اختیار کر لیتا ہوں اور وہ بلکل تنہا اور کنارہ کش ہو جاتا ہے کہ یہ رشتہ داروں کی زبان پکڑی نہیں جا سکتی ہمسائیوں کی زبان دھوکی نہیں جا سکتی معاشرت کے اندر عدم برداشت ہے اور لوگوں کے لہجوں کے اندر زہر گھلا ہوا ہے ممبرو محراب سے بھی خیر کی آوازیں سننے کو نہیں ملتی تو اب میں کیا کروں میں الگ ہو جاتا ہوں تو پھر سارے لوگ الگ ہو جائیں گے تو پھر یہ گٹر اس کو صاف کون کرے گا تو وہ مومن جو کہتا ہے کوئی بات نہیں میں لوگوں کے اندر رہتا ہوں تکلیفیں برداشت کروں گا اور میں اپنے حصے کا کام کرتا رہوں گا آمنہ کے لال نے فرمایا کہ وہ افضل ہے اس سے جو کنارہ کش ہو گیا ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اتنا کمزور ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کہیں میں یہاں اپنے آپ کو بچائی نہیں پاؤں گا تو میں بھی ان کا ایک فرد بن جاؤں گا تو پھر اس کے لئے ہے کہ وہ کنارہ کشی اختیار کر لے لیکن اللہ نے جس کو اتنی حمد دی ہے کہ وہ تمیز کر سکتا ہے اچھائی اور برائی کی اور خیر اور شر کا امتیاز کرنے کہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے تو وہ کوشش کرے کہ لوگوں کے اندر اچھائی کی قدروں کو بحال کیا جائے اور لوگ ایک پاکیزہ معاشرہ موسیقی